اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ناس راجہ اور ہمارا چینل ہے خبریں ٹی وی ڈاٹ نیٹ جناب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو صورتحال ہے وہ مختلف راستوں سے ہوتی ہی ہوتی ایک ایسی چوٹی بھی پونٹ کی ہے جہاں پہ ہر کوئی اب فکرمند نظر آتا ہے کوئی بھی ادارہ ہو چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو چاہے وہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ ہو چاہے وزیر اعظم سیکریٹریٹ ہو چاہے پنڈی والے ہو سب سر چوڑ کے بیٹھے اور سب نے اپنے تلوارے میانوں سے نکال لی ہیں اپنی کینچیاں نکال لی ہیں اپنے ہسترے نکال لی ہیں میں معذرت چاہتا ہوں گر یہ لفظ آپ کو برا لگا لیکن یہ تفنن بھی کوئی چیزیں کرنی پڑتی ہیں ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں جناب شمشاد مانگر صاحب شمشاد مانگر صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حالات اب کس نیج پہ پہنچ گئے ہیں اور ابھی جو دعوی ہو رہے ہیں کہ ہم سبال لیں گے ہم کنٹرول کر لیں گے اور ہم ایڈوانس میں مبارک بادیں مفصول ہو رہی ہیں آپ کیا اس پہ تجزیہ کرتے ہیں دیکھیں راجہ صاحب ہمارے ہاں یہ کلچر ہے کہ جب کھیل شروع ہو جاتا ہے تو پھر کھیل کہیں نہ کہیں جا کے ایسے موڑ پہ ختم ہوتا ہے اس کی ہیپی اینڈنگ نہیں ہوتی مسال کے طور پہ اگر آپ ظلفکار علی بھٹو کا اقتداد دیکھیں یا اس سے پہلے دیکھیں ہیپی اینڈنگ ہمارے ہاں نہیں ہوتی اب یہ جو کھیل شروع ہوا ہے تو کال اسلامباد میں یہ خبر گرم تھی کہ چار بڑوں کی ملاقات ہوئی ہے پھر ظاہر ہے آپ بھی خبر کی ٹو میں ہم بھی خبر کی ٹو میں یہ ہمارا کام ہے تو جو کچھ خبریں ملی ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ چاروں بڑے جو ہیں ہمارے اس نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے کہ اس معاملے کو خوش اسلوبی سے تیہ کر لیا جائے وزیراعظم اپنی جگہ پہ اپنا موقف لیے ہوئے ہیں جبکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا اپنا موقف ہے اور دوسری طرف اگر دیکھیں متحدہ پوزیشن تو اب اپنی پوزیشن لے چکی ہوئی ہے اب اس کا پیچھے ہٹنا میرا نکھیال کے ممکنات میں سے ہے اگر داخلہ کو آپ دیکھیں تو وہ بڑے کانفیڈنٹ بھی نظر آ رہے تھے لیکن جو دو باتیں انہوں نے کہا کہ میں وزیراعظم جناب عمران خان کو مبارک بات دیتا ہوں تحریک عدم اعتماد کی ناکامی کی اس کے پیچھے کوئی بڑی خبر ہو سکتی ہے کہ آخر ہوئے چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ خود شیخ رشی صاحب کہتے ہیں وہ گیٹ نمبر چار کے آدمی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی گیٹ نمبر چار سے خبر لینے کے بعد یہ خبر دی ہو لیکن کوئی حتمی نہیں کہا جا سکتا ہے لیکن راجہ صاحب وزیر داخلہ نے اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ وزیراعظم صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزارت عظمہ آنی جانی چیز ہے اصل میں یہ ہے کہ انقلاب برپا کیا جائے تو اس سے مجھے یہ بھی لگا کہ کوئی حتمی پوزیشن ابھی نہیں ہے کیونکہ وہ وزیراعظم کو انقلاب برپا کرنے کی اور وزارت عظمہ جانے کی بھی حل کسی نوید دے رہے ہیں اچھا شمشان صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ واقعی بات ٹھیک ہے کہ وزیر داخلہ جو ہے وہ ایک خاص حلقے سے ان کا تعلق ہے اور وہ ہمیشہ اپنے اس میں جب چھے بالوں کا آور کرواتے ہیں اور ایک ادبال رابلپنڈی کی بھی وہ کرا جاتے ہیں وہ اکثر کہتے ہیں کہ میرے حلقے میں جلیت کی ہوتا ہے ہاں وہ ٹھیک ہے لیکن اس مرتبہ انہوں نے کھل کھلا کے نہ کسی سے کوئی مطالبہ کیا ہے نہ کسی سے کوئی درخواست کیا ہے اور نہ کوئی اندر کی بات کی ہے عموان وہ ایسے بھی کرتے ہیں کہ جیسے ہاتھی کے دان دکھانے کے اور کھانے کے اور سیاست بھی کھیل جاتے ہیں آپ اگر ان کا تجزیہ کریں تو کیا کرتے ہیں شیخ رشید صاحب کا جی دیکھیں شیخ رشید صاحب جو ہے وہ متعدہ اپوزیشن میں ناقابل قبول ہیں کیونکہ پچھلے جو تین سال ہیں میرا نہیں خیال کہ حکومت کے وزیر اطلاعات نے اتنی جو ہیں وہ تیر اندازی کی ہو متعدہ اپوزیشن پہ جتنی شیخ رشید نے کیا ہے شیخ رشید وزیریں ریلوے تھے لیکن تیر اندازی وہ مسلم لیگ نون پہ اور پیپس پارٹی پہ کرتے تھے اور آپ دیکھیں وہ وزیریں داخلہ ہیں لیکن ان کے جو وہ تاک تاک کے نشانے لگاتے ہیں تو اس لیے متعدہ اپوزیشن میں ان کی گنجاش نہیں ہے لہٰذا وہ بالکل واضح پوزیشن لیے ہوئے ہیں اور آج انہوں نے ایک اور بڑی بات کی جو کہ پی ٹی آئی کے عراقین کے لیے لمائے فکریہ ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ حلقے میں میرا ووٹ جو ہے وہ بیس تیس چالیس ہزار ہوگا لیکن ستر ہزار ووٹ میں نے پی ٹی آئی کا لیا ہے تو میں امنے منتخب ہوا ہوں تو اچھی بات ہے وہ سچ بول رہے ہیں لیکن دوسری طرف جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ شیخ رشید صاحب جو ہے وہ حالات کا درست تجزیہ کر رہے ہیں کہ وہ وزیراعظم کو قبل از وقت خوشکبری دے رہے ہیں کہ تحریک عدم اتماد ناکام ہو جائے گی میں ذاتی طور پر راجہ صاحب میرا یہ خیال ہے کہ تحریک عدم اتماد اب جہاں تک چلی گئی ہے وہ اس کے ہیپی اینڈنگ اس کا نہیں ہونے والا اچھا مانگر صاحب اگر آپ تھوڑا سا جائزہ لیں سیاسی جائزہ لیں تو آپ بتائیں کہ اس وقت عمران خان اگر ایک سٹیپ پیچھے اٹھنے کی کوشش کریں تو وہ کیا کیا کر سکتے ہیں اور اگر متعدہ اپوزیشن ایک سٹیپ پیچھے اٹھنے کی کوشش کریں تو وہ کیا کیا کر سکتی ہے یعنی حالات خوش اسلوبی سے اگر حل کوئی کرانا چاہے تو کیا کیا ہو سکتا ہے دے رائے صاحب اسلام بعد میں پھیلی ہوئی خبریں جو ہیں نا ان سب کو اکٹھا کیا جائے تو وہ مسئلہ ہے ایکسٹینشن کا اب یہ مجھ سے نے پوچھی کس کی ایکسٹینشن کا وہ چیرمن نیب کی ایکسٹینشن بھی ہو سکتی ہے کسی اور کی ایکسٹینشن بھی ہو سکتی ہے اگر ایکسٹینشن ہو جائے تو معاملہ حل ہو جائے ایکسٹینشن نہیں ہوتی تو یہ معاملہ حل نہیں ہوگا آپ کا کیا خیال ہے کہ ایکسٹینشن ہو جائے گی میرا نہیں خیال اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایکسٹینشن ہوتی ہے تو پھر وزیراعظم کا مستقبل بالکل ہی دعو پہ لگ جاتا ہے صحیح بات صحیح بات آپ نے کی ہے اچھا یہ بتائیں کہ اس پہ جب ہم تھوڑا سا میں فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے تو پھر ہم سب کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور جب ہم اس کا نقصان ہمیں ہو رہا ہوتا ہے تو ہم اکڑ جاتے ہیں آخر ہمیں ایک سٹیپ کیوں نہیں رکھنا پڑتا اور ایک جگہ ہم کیوں نہیں قائم رہتے ہیں راجع صاحب ہمارے میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ ہمارا جو کلچر ہے ہم یہ ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش یہ ایک جیسے کلچر ہے اب وزیراعظم صاحب بار بار انگلستان کی بات کرتے ہیں آج بھی انہوں نے اپنی تقریر میں انگلستان کی بات کیا وہاں کا مزاج عور رہا ہے وہاں کے لوگ عور ہیں وہ ایک ترقی آفتہ ملک ہیں ہم ترقی پذیر ملک ہیں ہماری مجبوریاں عور ہیں ان کے مجبوریاں اور سوچیں عور ہیں ہمارا مذہب بھی عور ہے ان کا مذہب بھی عور ہے لہٰذا ہم نے اپنے کلچر کو دیکھنا ہے اپنے حالات و واقعات کو دیکھنا ہے دیکھیں ہمارے ہاں جلسے کو کراؤڈ کو لانے کے لیے آپ دو تین ہزار پر ایک بندے کو دیتے ہیں اس پر خرچ کرتے ہیں تو آپ پورا سٹیڈیم بار دیتے ہیں لیکن انگلستان میں آپ نے دیکھا ہے اس طرح جلسے نہیں ہوتے امریکہ میں اس طرح جلسے نہیں ہوتے وہاں لوگ اپنی مرزی سے جاتے ہیں جس کو سننا ہوتا ہے وہ سنتے ہیں بلکہ دو جو صدارتی امیدوار ہوتے ہیں امریکہ میں ان کا ویسے وہ مباشر کرواتے ہیں اچھا مانگر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایکسٹریشن کے معاملے پہ اندر خانے بھی کوئی ہو سکتا ہے کوئی اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں اور جو ڈسپلن کی ہم ہمیشہ بات کرتے رہتے ہیں اس کو بھی کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے دیکھیں راجہ صاحب عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے آج پھر کہا ہے کہ وہ تیس مارچ ستائیس مارچ کو وہ ہر صورت عوامی پریشر جو ہے وہ شو کریں گے وہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے جو ممبران جو جو ضمیر فروشی کر رہے ہیں وہ بہنہ طور پر ہمیں نہیں پتا انہوں نے وہ ضمیر کی آواز پہ گئے ہیں یا پیسے لے کے گئے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ عوامی پریشر اور عوامی غصے کو دیکھیں اور یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تین منحرف عراقین جو تھے وہ واپس آگئے ہیں لیکن دوسری طرف جو آصف علی زرداری صاحب نے جال بچھایا ہوا ہے اب دیکھیں تحریکیں یہ جو اپنا خیبر پختون خواہ وہاں پہ تحریکیں انصاف کے پینتالیس ممبران کا بتایا جا رہا ہے علاقہ وہ دو تائیہ کسریت ہے پی ٹی آئی کی لیکن وہاں بھی پینتالیس ممبران جو ہیں وہ وزیر اعظم کے نام پہ بغاوت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں اور شہر اقتدار کی یہ بھی خبر ہے کہ مائنس عمران خان جو فارمولہ ہے وہ عمران خان رد کر چکے ہیں اور عمران خان نے کہہ دیا کہ اگر میری جگہ آپ کسی اور کا سوچتے بھی ہیں تو یہ سوچنا بھی شوٹ دیں اور یہ بات عمران خان کی درست بھی ہے کیونکہ عمران خان کو اگر آج آپ مائنس کر دیں گے کل تک وہ پارٹی سے ہی بلکل لا تعلق ہو جائیں گے لہذا وہ کسی صورت وہ اقتدار چلا جائے لیکن وہ مائنس عمران خان کبھی نہیں ہونے دیں گے اچھا مانگر صاحب ہم نے یہ بھی سنے کہ جو الیکشن کمیشن ہے اور وزیراعظم سیکریٹریٹ ہے اس کی بھی لڑائی جو ہے وہ بہت اوپر تک چلی گیا ہے اور شاید ادھر سے بھی کوئی فیصلہ آ جائے اگر جو تاریخ ادم اعتماد ہے اس میں کوئی گڑ بڑ یا کوئی اپنی مرضی کا فیصلہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے تو دیکھیں جو وزیراعظم کی ہمارے پچھلے تین سال میں جو پالیسی رہی ہے وہ ٹکرو کی رہی ہے مثال کے طور پر ان کا ٹکرو رہا ہے الیکشن کمیشنر پاکستان سے حالانکہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہیں ان کی مرضی شامل تھی ان کی تیناتی میں لیکن ٹکرو کی آئینی ادارے کے ساتھ ٹکرو نہیں ہونا چاہیے اب ان کے وزراء کہہ رہے ہیں کہ نوٹس صرف ہمیں دیے جا رہے ہیں یعنی پی ٹی آئی کو لیکن متحدہ پوزیشن کو نہیں دیے جا رہے ہیں یہ بھی معاملہ وہ عدالت میں لے کے جا رہے ہیں لیکن راجہ صاحب بڑی خبر تو یہ ہے کہ اکیس مارچ کو سپریم کورٹ میں جو سپریم کورٹ بار اسوسیشن کے صدر ہیں ایسن بون وہ ان کی پٹیشن تھی کہ جی ان ملک کو نارکی سے روکا رچ جائے دونوں پارٹیوں نے ڈی چوب میں جلسے کا اعلان کیا ہوا ہے تو وہ سپریم کورٹ بھی سماعت کرے گی اب سارا میلہ جو ہے راجہ صاحب اکیس مارچ کو ہماری شہرائے دستور پہ لگے گا وہاں پہ سپریم کورٹ بھی ہے پارلیمنٹ بھی ہے الیکشن کمیشنہ پاکستان بھی ہے اور دوسرا اس سے بڑی خبر جو بلاول بھٹو اور متحدہ پوزیشن نے دی ہے آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اکیس مارچ کو ہی کیونکہ اکیس مارچ کو قومی ساملی کا اجلاس ہوگا اور جو رکن قومی ساملی فوت ہوئے ہیں ان کے اجلاس کے بعد عموم روایت یہ ہے کہ جلاس دعا کے بعد دعا کے بعد جی جی تو وہ ملتوی ہو جاتا ہے لیکن بلاول پوٹو صاحب نے کہا ہے کہ ہم وہاں پہ دھرنا دیں گے اور جب تک سپیکر قومی ساملی جو ہے وہ اعلان نہیں کریں گے کہ ووٹنگ کی تاریخ اور اس کا ٹائم کیا ہے ہم وہاں سے اٹھیں گے نہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمن یا متحدہ اپوزیشن کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی یہ تیہ ہو جائے گا 21 مارچ کو کہ اب نیکسٹ کیا ہونا ہے بانگر صاحب میں اگلا سوال آپ سے یہی کرنے والا تھا لیکن آپ یہ مجھے بتائیں کہ پارلیمنٹ میں جب سپیکر یہ کہہ دیتا ہے اجلاس ملتوی کرنے کا اعلان کر دیتا ہے پھر آپ بلے آفتہ بیٹھے رہیں دس دن بیٹھے رہیں پندرہ دن بیٹھے رہیں اس سے تو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے نا اور آپ کو بتا ہے کہ ممبران کتنے نازک مزاج ہوتے ہیں اور وہ تو جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ اپنے بیٹوں کو آگے نہیں لاتے وہ مروانے کے لیے وہ لاتھیاں کھانے کے لیے دوسرے کے بچوں کو استعمال کر دیں تو متعددہ پارلی اس کو اپوزیشن کو پارلیمنٹ میں دھرنا دینے سے کیا فائدہ ہوگا دیکھیں راجہ صاحب میں کہتا ہوں کہ یہ دھرنا ہو یہ ہے اس کی وجہ یہ دھرنا ہوگا نا راجہ صاحب یقین مانے عوام کا نقصان ہونے سے بچ جائے گا عوام بھی کہتی ہے کہ یہ قوم کا پیسہ کھاتے ہیں ٹیکس چور ہیں وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے تو دیکھیں عوام سے انہوں نے منڈٹ لیا ہے یہ پارلیمنٹ میں دھرنا دیں پی ٹی اے یہ اپنا رییکشن شو کریں تو جو کچھ بھی ہو پارلیمنٹ کے اندر ہو کرسیاں چلیں سوٹے چلیں مکے چلیں ٹانگیں چلیں ایک دوسرے کو مار مار کے یہ اڑا دیں یار عوام کا تو نقصان نہ کریں یہ ڈی چوک میں غریبوں کو بلا رہے ہیں دونوں پارٹیاں یار کسی غریب کا ان کو خیال ہی نہیں ہے غریب تر ہو گیا غریب کی بتر صورتحال ہو گئی لیکن یہ ان کو استعمال کرتے ہیں کوئی بریانی کی پلیٹیں کھلاتا ہے کوئی ان کو بریانی کی دے کے کھلاتا ہے وہاں دو تی نظار دے کے ان کو اٹھا کے یہاں پہ لے آیا جاتا ہے پی ٹی اے والے بھی وہی کر رہے ہیں کیا آج پٹواری تصیل دار ڈی سی اور علاقہ ایس ایچ او پہ پی ٹی اے کے جلسوں میں نہیں بندے لے کے جا رہا یہی نون لیگ کرتی ہے یہی پیپلز پارٹی کرتی ہے تو یہ جب وہاں پہ عوام کو ڈی چوک میں لائیں گے پچیس اور ستائیس کو تو اس سے پہلے اکیس مارچ کو یار اندر کڑماس مات جائے تصادم ہو جائے آپس میں ان کے عراقین کا فاقی رک وزرا اور متحدہ پوزیشن جائے وہ گتھم گتھا ہو جائیں دیکھیں نا راجہ صاحب میں یہ کہتا ہوں کہ عوام کا خون گرتا ہے عوام کے خون سے سڑکے رنگین ہو جاتی ہیں لیکن راتے رنگین ان کی ہوتی ہیں مزے ان کے ہوتے ہیں تو لڑے نہ یار ہمیں لڑکے دکھائیں ایک دن کے لیے پارلیمنٹ کو آپ فری سٹائل ریسلنگ کی شکل دے دیں اندر یہ لڑے اور دروازے بند کر دیں تاکہ کچھ باہر نہ نکلے اور اندر فیصلہ کر کے باہر آئیں گے اچھا مانگر صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ عزیز ہم وطنوں والی بھی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے یہ ہو گئی ہے بھائی اس میں پاکستان میں کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے پاکستان میں کوئی بھی وزیراعظم کوئی پتہ نہیں چلتا کہ اس کے نام کرنا نکلائے اور کب کیا ہو جائے کب میرے عزیز ہم وطنوں کب ملک و قوم کے وسیطر مفاد میں کون سا قدم اٹھا لیا جائے اور یہ ہو سکتا ہے لیکن جو اگر آئین اور قانون کے مطابق گیم آگے چلتی رہی اور تحریکی عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو اگلے وزیراعظم کے لیے شباہ شریف کا نام لیا جا رہا ہے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وزیراعظم آصف علی زرداری بھی کسی ہو کے ٹرسٹ کر کے آگے آ سکتے ہیں کیونکہ یہ سارا کھیل جو بنایا ہے تو بظاہر تو آصف علی زرداری صاحب نہیں بنایا ہے تو مرگر صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ لگتا ایسا ہے کہ یہ حالات واقعی اس نیچ پہ پہنچ گئے ہیں کہ شاید اندر آپس میں ہی ٹکرو ٹکری کام ہو جائے لیکن مجھے ایک چیز اور بھی لگتی ہے کہ اس مرتبہ یہ جو تبدیلی اگر ہو بھی ہوگی تحریکی عدم اعتماد کامیاب ہوگی تو دوسری حکومت بھی مزے سے نہ مزے لوٹ سکے گی نہ اقتدار کی چاشنیاں لے سکے گی نہ فیصلے کر سکے گی اور نہ ہی عوام کو اس کا پھل مل سکے گا یہ جو تبدیلی آئی ہے کیونکہ اوپر دنیا کے جو حالات ہیں وہ بدل رہے ہیں اس لیے سب کچھ ہے یہ کہ پھونک پھونک کے قدم رکھیں اور ایسا فیصلہ نہ کریں کہ وقتی طور پر تو ہمیں نظر آئے کہ بہت ملک کا شاید فائدہ ہو گیا ہے بڑی جمہوریت کی بلے بلے ہو گئی ہے بڑے انصاف کے فیصلے ہو گئی ہیں لیکن کچھ فیصلے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بڑی دنشمندانہ طریقے سے کیے جاتے ہیں جو ملک کے لیے ہوتے ہیں جو عوام کے لیے ہوتے ہیں جو جمہوری قوتوں کے لیے ہوتے ہیں اور جو سب کے لیے ہوتے ہیں آپ کے لیے میرے کے لیے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے پاکستان کو سلامت رکھے اور اس میں کوئی ایسی گڑور نہ ہو کہ ہم پھر اپنے زخم چاڑتے رہیں اپنا خیال لکھئے گا ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا پاکستان زندہ بات